ہائی ایوریون آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ جس سے وعدہ کیا تھا تو وہ میں ایک بہت ہی ریکویسٹڈ ویڈیو لے کے آئی ہوں سوری نوائز بچے پیچھے ہیں تو بہت شور مچائیں گے تو پلیز ایکسکیوز اس اور میری باتیں فوکس کریں جو میں کہنے لگی ہوں تو مجھ سے بہت زیادہ انسٹرگرام پر ریکویسٹ آتی کہ آپ اپنے پچھرز کی پلانٹنگ کیسے کرتے ہیں مطلب یہ جو سب کچھ میں نے رکھا ہوا ہے یہ میں کیسے رکھتی ہوں تو فرسٹ آف آل لائٹنگ is important اگر تو ڈارک بھی ہے شام کے ڈارک کی بات نہیں کہہ رہی ہوں مطلب مغرب سے پہلے پہلے کی ڈارک چار بجے تک آپ ایک تصویر اچھی لے سکتے ہیں گرمیوں میں نہیں گرمیوں میں سپرنگ میں گرمیوں میں تو نہیں گرمیوں میں تو آپ شام تک اچھی لے سکتے ہیں سپرنگ میں مطلب بھی چار بجے تک میں اچھی لے سکتے ہیں اور اگر سردیاں ہیں تو ہم دو بجے تک اچھی لے سکتے ہیں تو گلومی ڈے بھی ہے تو doesn't matter اگر آپ گلومی ڈے ہیں تو اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ آپ مطلب لائٹ یہ use کریں اور یہاں پہ کچھ وائٹ کلر کا مطلب اس طرف جیسے اگر یہ پچر ہے بیچ میں تو اس طرف کوئی لائٹ رکھ لیں لائٹ کے آگئے یا پھر کوئی وائٹ کلر کا پیپر یا ڈبا کچھ بھی use کر سکتے ہیں میرے پاس ہے وائٹ کلر کے جیسے کاربور چارڈ جیسے کہتے ہیں چارڈ ہے تو وہ میں اکثر یہاں پہ رکھ لیتی ہوں اگر مجھے لگے گی گلومی ڈے ہے تو یہاں پہ چارڈ رکھ لیتی ہوں ایک وہاں سے لائٹ آ رہی ہے اور ایک یہاں سے وائٹ کلر ہے تو وہ reflect ہو کے لائٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس پہ آپ کے پچر پہ تو اس لیے جو ہے نا سب سے main important ہے لائٹنگ اگر آپ اچھی جگہ نہیں رہتے حالانکہ میرے پاس میں کچھن میں بھی اچھی لائٹ ہے لیکن tube لائٹ کی لائٹ زیادہ ہارش ہوتی ہے تو پھر اس میں لائٹ اچھی پچر اچھی نہیں آتی تو دوسری بات یہ کہ میں plane ہمیشہ وائٹ کلر کا background use کرتی ہوں آپ کو بھی background use کر سکتے ہیں لیکن میں اپنا طریقہ بتا جائیں میں ہمیشہ وائٹ background پہ picture لیتی ہوں دوسری سب سے important بات ہے یہ جو table برنزر آ رہا ہے یہ میں کبھی use نہیں کرتی آج میں نے رکھا ہوا ہے صرف ایزا demo کہ اگر آپ کے پاس میں وائٹ کلر کا کچھ پیچھے رکھنے کیلئے ہے تو وہاں بھی use کر سکتے ہیں کوئی cardboard کچھ بھی تو یہ table ڈائن لیبل تھا یہ میں بنانے والی ہوں اس کو clean کرتی میں شیٹ سے لے کیا ہی تھی میں نے کہا clean کرتی ہوں لیکن پھر میں نے کہا سب کو دکھانے کے لئے میں use کر لیتی ہوں کہ پیچھے بھی ایک background آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن basically میں کیا کرتی ہوں میں یہ جو ہے یہ cloth ہے یہ کافی بڑا ہے جیسے تو میں اس کو یہ دروازہ ہے دروازے کے اوپر میں یہاں پر ڈانگ لیتی ہوں جیسے وہ پر ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا چلا جاتا ہے کافی لمبا ہے تو اس لئے یہ I think 3 feet by 3 feet I think so یا 3 meter by 3 meter بہت بڑا ہے مجھے نہیں پتا مجھے یہ آدمی آپ کتنا بڑا ہے لیکن کافی بڑا ہے تو یہ آرام سے نیچے بھی اور اوپر تک چلا جاتا ہے تو اس لئے میں اس کو اسے کر کے fall کر لیتی ہوں اور یہ ڈور اچھا تو ہے تو کھل جاتا ہے ایسے کر کے اور پھر اچھے fall آ جاتی ہے نہیں ہے کچھ تو چے رکھ لیں کچھ بھی رکھ لیں پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لائٹنگ ہمیشہ اور ڈور اس لئے لائٹنگ ہے کہ دیکھیں کافی بڑا ہے برائٹ ہے تو کچھ بھی لائٹ ہو جیسے gloomy day بھی ہے کچھ بھی ہے اندھیرہ بھی آ رہا ہے تو تب بھی لائٹ آئی گی اندھیرہ مطلب تھوڑا سا ڈل دے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور سب سے امپورٹنگ لائٹنگ ہو گئی بیکگراؤنڈ ہو گیا بیکگراؤنڈ از امپورٹنگ کہ اگر آپ بلیک یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس حساب سے جو چیزیں ہیں وہ لائٹ یوز کرنے پڑیں گی بلو بھی اچھا لگے گا کچھ بھی اچھا لگے گا کوئی بھی لائٹ آپ لے سکتے ہیں اپنا بیس کلر بیس کلر پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پھر اس کو پلانٹنگ کیسے کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہ فوڈ کیسے رکھیں گے تو اگر آپ کا فوڈ جو ہے اوپر لائٹ ہے تو ہمیشہ نیچے ڈاک چیزیں یوز کریں جیسے کہ ابھی جیسے میں نے یہاں پہ ڈاک پلیٹ لی ہے بلو کلر کا گلاس لیا ہے تو اگر یہ میری یہاں پہ جو کلر ہے وہ پنک ہوتا بلو ہوتا کھانے کا یا کچھ گرین ہوتا تو میں نیچے گریپ سلور اس طرح کی جیسے لیتی تاکہ بیلنس ہو جائے کیونکہ بیلنس کلر میں بہت امپورنٹ ہے اگر بیلنس نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر دونوں ہی کلر اور مرمینگ ہوتے ہیں تصویر میں بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ جگر کھانا لائٹ ہے تو نیچے بیس داک رکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ میں نے ٹیبر کلوت ہے ٹیبر کلوت نہیں ٹی کلوت ہے سوری تو یہ کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کپڑا کچھ بھی دوبھٹا میں نے تو اکثر اپنے سکارف کے ساتھ نے بھی پچر بنائی ہے یہاں پہ سکارف لے لیتی ہوں اس کو بس تھوڑا سا رکھنا ہی ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اٹکا دیا یہاں پہ یہ نیچے چیز بورٹ ہے چیز بورٹ پہ رکھا یہ جو ہے تھوڑے سے فرنچ فرائز رکھے پہلے میں نے صرف یہ پلیٹ رکھی یہاں پہ سینوچ رکھا پھر مجھے لگا کہ اور پھر میں نے چیز بورٹ رکھا اور اس پر یہ پلیٹ رکھی یہ میں نے پھر اس کے بعد یہ سینوچ رکھا لیکن پھر مجھے لگا کہ چیزیں سائیڈوں پہ خالی خالی ہیں تو پھر میں نے شروع کیا یہاں سے کپڑے سے میں نے یہ رکھا پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ریڈ ایٹ کیا جیسے یہ میں نے یوز کیے چہچاری ریمیٹوز ہیں اب کچھ بھی ریڈ کلر یوز کر سکتے ہیں تو پھر مجھے لگا تھوڑا سا اچھا لگ رہے ہیں اب یہ تھوڑا سا اٹھا ہے پھر مجھے فرنچ وائز میں نے لیے پہلے میں نے یہ بھی نہیں رکھے پھر میں نے فرنچ وائز رکھے پہلے میں نے یہ گلاس یہاں ہی پہ تھا شروع سے یہاں ہی پہ ہے اور میں نے ایسے ہی رکھا تھا کہ یہاں پہ فوکس کر کے تصویر اچھی آئی گی لیکن مجھے لگا کہ پھر میں نے فرنچ وائز یہاں پہ رکھے لیکن پھر آبیسی وہ گلاس کا کچھ نہیں آرہا تھا کیونکہ دیکھیں یہ لائٹ کلر ہے تو یہ پیچھے جو گلاس کا کلر ہے وہ اچھا آرہا ہے اور جو ہے اس لیے پھر میں نے یہ فرنچ وائز یہاں موف کر دیئے اور وہ سینوچ پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ ایسے کر کے رکھا ہوا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ کوئی تصویر کے انکل بن نہیں رہا لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو پھولوں کا ایسے کوئی کام نہیں ہے اس میں کوئی ایسا نہیں آرہا صرف تصویر میں یہ گرین لیوز آرہے ہیں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کور کرنے کے لئے لئے ہیں تاکہ جو وائٹ ہے وہ بیلنس ہو اگر تو اگر آپ پاس میں بلو کلر ہے یا پھر بیگ گراؤنڈ پہ کوئی اور ہے لائک جیسے بیس براؤن ہے تو پھر ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن کیونکہ وائٹ میں ہمیشہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ کافی زیادہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پہلے اوورویو کر کے کہ آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ صحیح ہے بس یہ جو ہے پیچرس لینا کوئی ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس سے پاورٹ کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے کیا چیز رکھنی ہے اور کیا نہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا اگر آپ کے بہت ڈارگران بیک گراؤنڈ ہے تو ہمیشہ لائٹ کلر کو فوکس کریں جیسے اگر براؤن ہے نیچے یا بلیک ہے بیک گراؤنڈ جیسے تو پھر آپ جو ہے لائٹ پیچ میں رکھیں اور پھر اوپر ڈارک چیزیں رکھیں تو یہ میری پوری پیچر کے پلانٹنگ ہے بیکنسی کے تھوڑا سا کلر ہیں اگر نیچے ڈارک ہے تو اوپر لائٹ ہونا چاہیے اوپر لائٹ ہے تو نیچے ڈارک ہو مطلب اوپر ڈارک ہو تو نیچے لائٹ ہونا چاہیے لیکن جیسے اگر میرے پاس یہاں پہ کوئی ییلو کلر یہاں پہ کوئی سبزیاں ہوتی تو پھر میں اس کے لیے نیچے لائٹ کلر یوز کرتی مطلب جیسے اگر میں بھنڈی کی تصویر لے رہی ہوں تو وہ اگر بھنڈی ہے تو اس کے ساتھ میں میں وائٹ یا سلور پلیٹ یوز کروں گی نہ کہ میں یہ یوز کروں اگر پنک ہے جسے پنک ہوتا سپوز انگلی پنک ہوتا براؤن ہوتا تو اس کے ساتھ نیچے لائٹ پلیٹ ہوتی تو اس لیے تھوڑا سا کلر کمبنیشن کا خیار رکھیں تو صحیح ہوگا تو اس لیے جو کچھ پتا نہیں تھا میں کچھ کچھ پہ لے پیچھ پھر میں کہا آئلین پہ پیچھ لے لیتی پھر میں لگا کہ نہیں جو ہے نا یہ تو اچھی نہیں آرہی ہے لائٹ سیکھتے 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 تو آپ بھی کر سکتے ہیں انچاللہ میں اس طرح آپ کے ساتھ میں اور بھی اپنی شیئر کرتی رہوں گی امید آپ پسند آئے ہوگی thank you